تو پھر آپ نے فرما کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس اونٹنی کا احترام کرنا تو ایک دن تم لوگ پانی استعمال کرنا ایک دن پانی یہ لے گی کمائے کا پانی تو وہ اونٹی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی لوگوں کے لئے کچھ نہیں بچتا ہاں لوگ ایک دن پہلے ہی اپنے لئے انتظام کر کے رکھا کرتے تھے تو اسی کے طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے نشانی ہے اس کو چھوڑ دو تاکل فی ارد اللہ تاکہ وہ اللہ کے زمین میں کھائے پیے چرے اور اس کو بری نیت سے مچھونا یا آپ نے ان کو ہدایت دے دی اگر بری نیت سے چھو گے تو کیا ہوگا فَيَعْخُدُكُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ تو تمہیں دردناک قسم کا عذاب پکڑ لے گا اگر تمہیں برے ارادے سے اس اونٹنی کو چھوا اب وہ اونٹنی تھی اللہ کی اونٹنی تھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی لیکن کھاتی پی تھی خوب تھی بہت بڑی اونٹنی تھی وہ اور جس دن لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا تو اس دن اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے تھے وہ اور پوری قوم میں استعمال ہوتا تھا وہ دودھ اتنا زیادہ دودھ ہوا کرتا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب موجزہ دیکھ کر کافی لوگ مسلمان ہوئے لیکن اکثر جو دولت مند تھے دیگر لوگ تھے نہیں ہوئے مسلمان اچھا یہ بھی خدا کی عجیب قدرت ہے کہ عموماً ایمان کی دولت غریب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے خود نبی علیہ الصلاة والسلام کہ آپ صیرتِ طیبہ کو دیکھیں آدھیسِ طیبہ کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلاة والسلام پر ایمان لانے والوں میں غریب لوگ تھے اور آزاد کردہ غلام زیادہ تھے کچھ حمیر بھی تھے لیکن اکثر نہیں تھے اور باقائجہ ہرکولیس نے یہ ہرکولیس جس کو آج بہت بڑا ہیرو بناتا ہے ہمارے بچوں کو کھلائے جاتا ہے کارڈن بنا کے ہرکولیس کا اس کی سلطنت کو مسلمانوں نے ختم کیا اور باقائجہ اس کا عربی میں ہرقل کہتے ہیں اس کو اور انگلیش میں ہرکولیس کہتے ہیں اس کو نبی علیہ الصلاة والسلام نے باقائجہ خط لکھا تھا تو وہاں پر جو ہے اس نے معلومات کی نبی علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں تو اس کو بتایا گیا کہ ان پر ایمان لانے والے جو ہے عموماً ازاد کردہ غلام غلام ہیں اور غریب لوگ ہیں کہاں ایسے ہوتا نبیوں کا معاملہ نبیوں پر عام طور پر ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں